اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ایہوپ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوگے میں بھی ٹک ٹاک ہونکہ شکریہ اور آج میں آپ کے ساتھ کنگ وانٹس یوک کا سکسٹین پارٹ یعنی کی لاسٹ پارٹ شیئر کرنے والی ہوں اور اگر آپ نے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجیے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور میں سٹوری کو لانگ رکھنا چاہتی تھی لیکن آپ لوگ انہیں تو اتنا برا اس کا رسپانس دیا کہ مجھے اس کو جلدی آنٹ کرنے ہی پڑا اور اگر آپ نے اگلی سٹوری کا بھی برا رسپانس دیا تو میں اس کے ایک پارٹ کے بعد تو اگلا پارٹ بہلکل شیئر نہیں کروں گی اور اگر سٹوری پسانت ہے تو لائک اور کمنٹ کھا دیجئے گا جو لوگ چینل پھے نیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور باقی سٹوریز کو بھی دیکھ لیجئے گا تو چل گئے چلتے ہم آج سٹوری کی لاسٹ پارٹ کی طرف زان اور ابو کا بودھ بچہ تو دن دگنی اور رات جگنی ترقی کی طرح بس بڑھتا ہی جا رہا تھا اور صرف دو دن میں ہی وہ کتنا زیادہ ہی بڑا لاغ رہا تھا کسی پانچ سال کے بچے کی طرح ہی اور زان جو اسے دیکھ کے ہوش بھی ہوتا تھا لیکن ڈرتا بھی تھا اسے یہ سب بہت عجیب لاغ رہا تھا اس کے لئے یہ سب بہت زیادہ مشکل تھا ایکسیپٹ کرنا اس کی بڑھائی چوڑ چکی تھی اور وہ اب بودھوں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا ہاں ایک بودھ ہسپن تھا اور دوسرا بودھ اس کا بچہ اور تیس ہی بودھ کوئی اور نہیں اس کی اپنی ماں ہی تھی کیا ایک کر سکتا تھا اب رہنا تو تھا نا اور ان کے کہنے کے مطابق وہ بھی تو بودھ تھا لیکن اس نے تو ایسا کوئی بودھوں گالا کام نہیں کیا پتا نہیں وہ اسے کیوں ہی بودھ بنانے پر دولے ہوئے تھے اور اب وہ تینوں پاس اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے زوان چوکی اب پانچ سال کا ہو چکا تھا لیکن وہ بہت زیادہ ہی آلدی تھا اور وہ وین کے ساتھ کھیل رہا تھا اپنے ٹوائز کے ساتھ اور وین چاہتا تھا کہ وہ بڑا ہو گیا تو اسے سکول میں ایڈمیٹ کروانا چاہیے لیکن مانگ جی اس کو کیسے سمجھاتا کہ وہ نارمل بچہ نہیں ہے ایک دن وہ سکول جائے گا اور اگلے دن وہ اور زیادہ بڑھا ہو جائے گا تو کیا ہوگا اور پھر وین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور ابھی وہ ایک دوسرے کو بھول ہی پاس کر رہے تھے اور زوان نے اس کی طرف دیکھا ماما آپ بلکل بھی اچھے سے نہیں کھیلے ہاں تو میں کیا کروں میں تمہاری طرح بھوت تھوڑی ہوں اچھے سے بھاس کرو نا بھول میں کوئی انسا بھوت ہوں میں تو آپ کا بیپی ہوں ہاں بیپی ہوں لیکن تم ایک بھوت ہو تمہارا پاپا وہ بھی بھوت ہے تمہاری نانی داتی ہاں جو بھی وہ بھی بھوت ہے میں انسان ہوں میں تم لوگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا مجھے تم جاؤ جا کے اپنے پاپا کے ساتھ کھیلو ماما کھیلے نا زوان نے اسے پھر سے بولا تھا نہیں کھیل رہا میں اور مجھے بار بار ماما کہنا بند کرو ہے چیپ سی لڑکیوں والی فلم گاتی ہے پاپا بھی بول سکتی ہو نا کیوں پاپا بولوں پاپا تو یہ ہے نا اس نے پاپا جی کے طرف دیکھ کے بولا ہاں تو ٹھیک ہے یہ پاپا مجھے آپ بلانے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے پاس مات آنا ہاں ٹھیک ہے میں پاپا کے ساتھ ہی جاؤں گا چلے پاپا اور وہ وانگ جی کے ساتھ آپ باہر جانے لگا تھا لیکن وانگ جی نے اسے روک دیا نہیں زوان ہم باہر نہیں جا سکتے زوان جو کہ گھر سے باہر جانا چاہتا تھا اور دو دن میں وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ گھر سے باہر نہیں گیا تھا نہیں پاپا مجھے گھر جانا ہے مجھے نہیں بتا مجھے جانا ہے نہیں جا سکتے گھر سے باہر وانگ جی اس کو روکنا چاہتا تھا کیونکہ گھر سے باہر تو پروٹیکٹیو شیلڈ تھی اور اگر وہ اس سے باہر چلا گیا تو ضرور وہ شوان یا پھر اس کی بیچیز کی ہاتھ لاک چاہتا اور وہ اپنے بچے کو ہتھرے میں نہیں ٹھالنا چاہتا تھا جب تک وہ پانچ دن بعد آنے والی منہوس رات گھسرنی چاہتی تاپ تک انہیں بہت زیادہ بہت زیادہ حفاظت صحیح رہنا تھا لیکن زوان وہ کہاں ہی ماننے والا تھا ڈھیٹ ماں باپ کی علاج جتھا اور اس نے اپنا بول جان بوجھ کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا او نو میرا بول باہر چلا گیا پاپا جلدی سے اسے لے کر آو میں اور تمہیں نیا بول لا دوں گا لیکن ابھی نہیں جا سکتے مجھے وہ بول چاہیے نہیں تو میں بہت غصہ کروں گا میں بتا رہا ہوں مجھے بول چاہیے زوان جو کیا بھی تم سے غصہ ہی ہو گیا تھا اور اس کی آئیس بلکل ہی بو کی طرح ریٹی ہو چکی تھی اور زاندوں سے دیکھے ڈار گیا کہیں اب اس کے بڑے بڑے دان نکل آئے تو بیبی ایسے نہیں کرو پلیز مجھے ڈار لگ رہے ہیں ماما مجھے وہ بول چاہیے اگر مجھے وہ بول نہیں ملا تو میں یہاں پہ ہر چیز کو توڑ بھول دوں گا میں مار ڈالوں گا سب کو مجھے وہ بول جاہیے بانگ جو کیا اب خود بھی غصے میں آ گیا تھا یہ بچہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑا ہو رہا تھا اور اس کا غصہ یہ تو جیسے حد سے زیادہ ہی پاڑ چکا تھا وہ کیسے اتنا زیادہ غسیلہ ہو سکتا تھا بیبی میں نے بولا نا میں تمہیں نیا بول لاؤں گا اور اب بانگ جی کی ٹون میں بھی غصہ تھا اور وین ان دونوں کو غصے میں دیکھ کے ڈار ہی گیا تھا یہ دونوں باپ بیٹا تو جیسے ابھی لڑنے لگیں گے اور اس نے سوچا ٹھیک ہے یہ لڑتے رہے میں ابھی بول لے آتا ہوں اس نے دروازہ کھولا اور وہ اگتام سے باہر ہی چلا گیا تھا اور بانگ جی کی جیسے اگتام سے نظر پڑی نہیں یہ نہیں ہو سکتا رکو زان لیکن زان اب جاہ چکا تھا اور بانگ جی جلدی سے اس کے پیچھے گیا اس نے دیکھا وین جو کہ باہر ہی کھڑا تھا گھر سے باہر اور وہ پاس بلکل پیک بھی تو کھڑا تھا وہ کسی بھی ٹائم اس ہیل سے نیچے گے سکتا تھا زان واپس آ رہو جلدی کرو ارے میں آ رہا ہوں یہ دیکھو وال مجھے مل گئی ہے اس نے وال پکڑی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا ہی ایک تم سے جیسے وہ ایک ٹریکر نہیں آیا تھا چونکہ زان کو اٹھا کے لے کے جائے چکا تھا اور وانگ جی پاس دیکھتا ہی رہا گیا زان یہ کیا ہو گیا اور زان تو آپ پاس چاہے چکا تھا وہیں ان جو گئے اس نے بڑے ڈریکن کو دیکھ کے ڈار کے مارے بھی ہوش ہی ہو چکا تھا وہ ڈریکن اسے اپنے پنجوں میں دبائے پاس اڑے ہی جا رہا تھا اور وانگ جی کو تو بھا سب ہوش ہی نہیں رہا تھا وہ جلدی سے باپس گیا ماں وہ اسے لے گیا یوان کو پتہ چال گیا وہ میرے زان کو لے گیا اور اس کی ماما پریشان ہی ہو گئے تھے زان جو کہ آپ شیل سے باہر جا چکا تھا اور زوان وہ بھی آپ باہر نکل آیا تھا کیا ہوا پاپا وہ تمہاری ماما کو لے گیا کون کون لے گیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں کون کون لے گیا زوان تو اکتم پھر سے ہی غصے میں آ گیا تھا وہ تمہاری ماما کو لے گیا وہ شوان وہ لے گیا اسے مار ڈالے گا زوان تمہاری ماما کو بچانا ہوگا میں چلوں گا میں اپنی ماما کو بچا کے لاؤں گا زوان جو کیا بھی اکتم ذمہ دار وہ کسی بڑے بچے کی طرح ہی بولے جا رہا تھا اور وانجی نے اسے اپنے ساتھ لیا لیکن وہ کیسے اس بچے کے سامنے کیسے ہی اپنا روح بدل سکتا ہے اس کا بچہ جو کہ ابھی تک خود کو انسان ہی سمجھتا ہے اور انسانوں جیسے ہی رہا ہے نہ اس نے کسی کا ہون پھیا اور نہ ہی اس کے ونگز تھی وہ بالکل ابھی نارمل انسان ہی تو تھا اور وانجی کیا کرے اس کے سامنے کیسے کرے وانجی بس پریشانی میں تھا وہ کیا کرے اسے جانا ہے لیکن وہ ایسے کیسے جائے وہ انسانی روح میں یہاں سے نہیں جا سکتا تھا اسے اپنا وہی روح لینا تھا جو اصل روح ہے اور اس کی ماما بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی انجواب اپنے پھیری والے روح میں آ چکی تھی لیکن زوان کا کیا وانجی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور زوان جو کیا وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا کس بات کا انتظار ہے آپ کو کیا وہ شیطان میری ماں کو مار ڈالے گا تب چاہیں گے آپ وہ بچہ کتنا سیریسلی بول رہا تھا اور پھر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بانگی اور آنکھیں کھولنے کے ساتھ تھی تو وہ بچہ بلکل کسی فیری میں بدل جگا تھا ریڈ ڈانکوں والا فیری وہ جو آدھا فیری اور آدھا ویمپائری لگ رہا تھا اور وانجی جو کہ اسے دیکھ رہا تھا ہاں یہ اس کا بچہ ہے یہ وینگ کا بھوت بچہ ہے وہ نارمل کیسے ہی ہو سکتا تھا اور اس نے وانجی کا ہاتھ پکڑا اور وانجی کا دوسرا ہاتھ اب زائزنگ نے پکڑ رہا تھا اور اب وہ تینوں جا رہے تھے اپنے ذان کو اپنے وینگ کو بچانے کے لیے اور شوان جو کہ ابھی تک بہت زیادہ ویٹ کر رہا تھا اور فائنلی ڈریکن وہاں پہ پہنچ چکا تھا اپنے پاس اس چیز کو لے کے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی زان اور وہاں بھی ان کو ام میں آ چکا تھا اور اس نے زان کو اپنے بازوں میں اٹھایا ہوا تھا جو کہ بلکل بھی ہوش ہی ہو چکا تھا یہ مل گیا تمہیں وہ دونوں ماں بیٹا کتنے زیادہ ہوش ہوئے تھے بائیسو اور شوان تو جیسے ہوش ہی ہو گئے تھے انہوں نے وینگ کو دیکھا جو کہ ابھی تک بھی ہوش تھا ہاں مل گیا کہاں سے ملا تھا اسی گھار سے ملا اسی گھار سے ملا گیا جہاں آپ کے ہی تھے شکریہ اب تم جا سکتے ہو بس تمہارا کام حتم وہ ڈریکن اب دوبارہ سے وہاں سے اٹھ کے جا چکا تھا اور اب شوان اور بائیسو کے پاس ان کا شکار پہنچ چکا تھا اور انہوں نے زان کو چیک کی کہ ہاں وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک دم صحیح لگ رہے اور اب صرف تین دین تو باقی تھے نا اس رات کو آنے میں ہاں وہ اسے چھپا کے رکھیں گے وہ بلکل بھی ای بو تاکہ اسے نہیں پہنچنے دیں گے اور اس پروٹیکٹیو شیلڈ کی وجہ سے وہ یہ جان ہی نہیں سکے کہ زان اب پہلے والا زان نہیں رہا اس کا ایک بچہ ہو چکے ہیں وہ بلکل بھی پیور اور وجہ نہیں رہا وہ باس اتنی جانتے ہیں کہ انہیں صحیح سلامت زان مل چکے ہیں باس ان کے لئے اتنی کافی ہے اور اب تین دن تک وہ اسے انڈرگراؤنڈ ہی رکھنے والے تھے اور انہوں نے بھی اپنے گھر میں وہی شیلڈ بنا رکھی تھی جو کہ وانگ جی نے بنا رکھی تھی اور وانگ جی وہ تو بس زان کو ڈھونتے ڈھونتے کیسے پاگل ہی ہو چکا تھا اس نے دن رات ایک ہی گھر دیئے تھے وہ کہاں سے ہی اس کی سینڈ فیل کرے اسے کوئی سینڈ نہیں آ رہی تھی اپنے زان کی اور اس کا بچہ وہ بھی تو کتنا زیادہ پریشان تھا تین دن بس گزری چکے تھے اور آج وہی رات تھی ہاں وہی منحوس رات جب زان کو انہوں نے لے کے جانا تھا اور فائنلی وہ اسے وہ شیلڈ سے باہر لے ہی آئے تھے زان جو کہ تین دن تک ویسے ہی تھا وہ جب بھی تھوڑا سا ہوش میں آتا شوان اسے پھر کوئی نہ کوئی انجیکشن دے کے دوبارہ سے بھی ہوش کار دیتا اور زان ان تین دنوں میں بس ویسے ہی تھا وہ بیسے ہی تھا اسے ہوش نہیں آنے دیا ان لوگوں نے اور زوان جو کہ آپ کسی بڑے بچے کے جتنا ہی ہو چکا تھا ہاں اس کی ایج جو کہ بہت جلدی جلدی باہر رہی تھی وہ تین دن پہلے پانچ سال کا تھا اور اب وہ جیسے پورا دس سال کا ہی ہو چکا تھا اور وہ کتنا زیادہ بڑا لاغ رہا تھا اپنی ہیر سے اور وہ کتنا زیادہ ہنگری ہو چکا تھا اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا وہ اپنی ماں کو جاتا تھا اس کی مان جو کہ اس کے غصے کو کنٹرول کر سکتی ہے زان کی سینٹ اسے جیسے ریلیف ہی دیتی تھی اس کے غصے کو اس کے اگریشن کو کنٹرول کرتی تھی وہ صرف دو دین ہی دورات تھا اپنی ماں کے ساتھ اور وہ کتنا زیادہ ہوش رہتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ ہاں وانگ جی کے ساتھ تو جیسے اس کا غصہ بڑھتے ہی جا رہا تھا وہ ٹینشن فرسٹریشن اور اگریشن میں جیسے پاگل ہی ہوا جاتا تھا وانگ جی اسے کتنا ہی سنبھالتا لیکن وہ اسے نہیں سنبھل رہا تھا ہاں ابھی اس کی ایج کتنی تھی وہ چاہے باڈی میں کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن وہ اپنی ماں کو جاتا تھا وہ صرف دو دن تو اس کے ساتھ رہا تھا وہ نہیں بھول پا رہا تھا اسے وہ باس روے جا رہا تھا اور وانگ جی باس اسے اپنے ساتھ لگا کے چھپ کروانے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور فائنلی انہیں پتا چل گیا تھا کہ وینگ کام پہ ہے وہ شوان کے ساتھ اس ڈیول کارڈ کے ٹیمپل میں تھا ماما نے اسے کال کرکن فارم کیا وانگ جی جلدی سے آج اور ہمیں زان کو بچان ہے اور وانگ جی اور زوان جلدی سے وہاں کے لیے نکلی چکے تھے اور آگے جا کے انہوں نے کیا ہی دیکھا تھا شوان اور اس کی وچیز تو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیول کارڈ کے سامنے جیسے پریئی کار رہے تھے ان صاحب کی آنکھیں بانتھی اور زان وہ کہا تھا وانگ جی نے آگے پڑھ کے دیکھنے کی کوشش کی وہ اب ایک لائن کا ہی روپ لے چکا تھا اور اس نے زوان کو وہی رکھنے کا بولا تھا کیونکہ زوان چاہے جتنا زیادہ پارفول ہو لیکن تھا تو ایک بچہ ہی تھا داستین کا ہاں وہ دیکھنے میں اب تیرہ چودہ سال کا ہوئی چکا تھا اور وانگ جی نے اب ان کے اوپر چیز سے ٹیک کرنا شروع کا دیا تھا شوان کی آنکھیں بانتھی اور وانگ جی نے اپنی پوری پاور لگا تھی ان ساری وچیز کو مارنے کے لئے وہ ایسی انہیں مار رہا تھا ان کے جسم سے جیسے ان کا سارا ہون نچوڑ کے اور وہ بول بھی نہیں سکتے تھے وہ ایک ہی کار کے ساتھ کو مارتا جا رہا تھا اور باقی لوگوں کی آنکھیں باندھ ہونے کی وجہ سے کوئی سفیل بھی نہیں کار پا رہا تھا اور جو مار رہے تھے وہ کون سا کچھ بھول رہے تھے وانگ جی نے ان کی سانس کے ساتھ ان کی آواز بھی چین لی تھی ان سے اور ابھی پاس کچھ ہی بیچیز بچی تھی اور پھر وانگ جی نے کیا فیل کیا تھا وہ سارے تو ایک دم جیسے اس کے سامنے سفید پاٹ چکے تھے اور وہ نیچے گر چکے تھے یہ کیسے ہوا وانگ جی نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور وانگ جی نے پیچھے مر کے دیکھا زوان جو کہ اپنی دونوں ہاتھوں سے ان ساپ کی سول کو جیسے اپنے اندر ہی کھینچ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ریڈ سے بلیک ہو چکی تھی یہ اس نے کیسے کہا لیا وانگ جی پہلی بار اپنے بچے سے ہوتی ٹار کیا تھا اور زوان جس کی آنکھوں میں باز غصہ اور نف رہتی تھی ان ساپ کھیل گئے اور اب وہ دونوں باپ پیٹا ان ویچز کو تو مارے چکے تھے اور شوان نے اب اپنی آنکھیں کھولی تھی اس کی پریے کمپلیٹ ہو چکی تھی ڈیول گوڈ کی آنکھوں سے اب جیسے آگ نکل رہی تھی وہ مورتی جیسے اب جلنا شروع ہو گئی تھی شاید وہ اب جلدی زندہ ہونے والا ہے اور وہ شوان کو اس کے سبر کا پھل دینے والا ہے اس کو پاوز دینے والا ہے لیکن اس سے پہلے اس سے زان کو سیکریفائس بھی تو کرنا ہے شوان نے جیسے پیچھے مور کے دیکھا وہ تو جیسے شوک رہا تھا گیا تھا اس کی پوری ویچار میں تو جیسے ہتم ہو چکی تھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کیا ہو گیا کیا وہ سب یہاں پہ ہیں سامنے آؤ میرے میں کہتا ہوں سامنے آؤ وہ اتہم سے جیسے چلانا شروع ہو گیا اور پھر زوان جیسے اس کے سامنے آ گیا تھا وہ وانجی کی روکنے کے باوجود رکا نہیں اور شوان اسے دیکھ رہا تھا کون ہو تم وہ کان ہے ایبو کان ہے میں جو بھی ہوں آپ اسے چھوڑ دو اس نے زان کی طرف اشارہ کیا تھا یہ لڑکے مجھے نہیں پتا تم کون ہو لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اور اگر تم میرے بیچ کام کے بیچ میں آئے تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا تم کہاں سے آگے کون ہو تم میں کوئی بھی ہوں لیکن میں تمہیں انہیں مانے نہیں دوں گا زوان جو کیا آپ اپنی پوری پاور اور فورس سے شوان کی طرف اٹیک ہی کرنے والا تھا لیکن ایک دام ایبو نے آگے اسے روک دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زوان کی اصلیت شوان کے سامنے آ جائے اور زوان باسیہ ایبو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا پیچھے ہو جائے میں نے بولا پیچھے ہی ہو جائے نہیں رکھو لیکن اس سے پہلے ہی زوان نے تو اپنی پوری پاور سے ایبو کو پیچھے دھکائے دیا تھا میں شیطان کو نہیں چھوڑوں گا آپ مجھے نہیں روک سکتے میں بلکل نہیں چھوڑوں گا اور اب زوان اس کی طرف دیکھ رہا تھا یہ کون تھا جو کہ ایبو سے بھی زیادہ پارفول تھا اور زوان اب اس کی طرف بھار رہا تھا اور اس کی ہاں کو سے جیسے آگ ہی نکل رہی تھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں مار ڈالوں گا آپ کو اور اس نے تو جیسے ایک دم سے نیچے پڑا ہوا ایک ہنجر اٹھائی لیا تھا وہ ہنجر جو کہ ٹیول کوڑ کے پیرو میں پڑا ہوا تھا زان کی قربانی کرنے کے لئے اور شوان تو اسے شاکنگ لی دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہا ہے وہ رک جاؤ لڑکے کیا کر رہا ہے اور آپ تو شوان نے بھی اپنی سوار نکال لی تھی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو میری ماں کو چھوڑ تو میں مار ڈالوں گا ماں اور اب شوان کے لئے ایک اور اچھٹکا لگا تھا اس نے زان کی طرف دیکھا یہ کیا ہو گیا یہ اس کی ماں کیسے ہو سکتا ہے بیس دن میں کیا بیس دن میں زان نے بچہ پیدا کر لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے شوان اب حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کبھی زان کو کبھی زوان کو یہ کیا ہی تھا کیا بکواس کیے چاہ رہے ہو میرا ٹائم پر بات نہ کرو مجھے اس کو مارنے دو پھر میں تمہیں بھی مار ڈالوں اور اب شوان نے بھی نہ کوئی ویٹ کیے جیسے اپنی سوارڈ اٹھائی لی تھی اور وہ اب زان پر وار کرنے والا تھا اور ہی وہ جو کہ ابھی اٹھ کے آ رہا تھا وہ ابھی کچھ بولنے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ شوان اپنی دلوار کو زان کی گتن کے قریب لے کے جاتا وہ ہنجر تو جیسے اس کی بیک سے ہوتا ہوا سیدھا اس کے سینے کیار پاری ہو چکا تھا اور اس نے مڑ کے دیکھا یہ کیا تھا زوان نے وہ ہنجر اسے مار ڈالا تھا اور اب شوان کے سینے سے تو ہون ہی نکل رہا تھا وہ شوک رہ گیا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا میں مار نہیں سکتا اور اب اس نے اپنے سینے پر آتھ رکھا اور اس کا بہتا ہوا ہون تو جیسے روکی گیا تھا اور زوان اسے دیکھے اب حیران تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ دونوں ابھی ایک دوسرے کوئی دیکھ رہے تھے یہ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکے میں بچوں کی اوپر ہاتھ نہیں اٹھا تھا لیکن اب مجھے تمہیں مارنا پڑے گا تم نے مجھ بھی اٹیک کیا اور تم جو بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا تم اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے یہ ایک ایلفہ ہے اور یہ کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتا سمجھ گئے تم اور یہ بلکل پیور ہے اسی لئے میں اس کو سیکریفائز کر رہا ہوں پہلے میں اس کو ماروں گا اور پھر میں تمہیں ماروں گا تم مجھے نہیں مار سکتی شوان جو کیا بہت زیادہ پراؤٹلی سب کچھ کہہ رہا تھا اس نے دوبارہ سے اپنی سوار اٹھا لی تھی اور زوان ابھی تک شوق میں تھا ایسے کیسے ہی ہو گیا اس کا وار حالی کیسے ہی چلا گیا تھا اور جیسے ہی شوان اب دوبارہ سے زان کی باڈی پر اٹیک کرنے والا تھا وہ دیکھ کے شوق رہ گیا تھا یہ کیا ہے شوان تھا ہی نہیں وہ کہاں چلا گیا یہ سب کیا ہی ہو رہا تھا اور پھر اس نے دیکھا وہ ایپو کے ساتھ ہی کھڑا تھا وہ دوبارہ سے اپنے پہلے والے روح میں واپس آ چکا تھا ایپو اور زان ایک ساتھ اور زوان تو کیا یہ سچ تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا شوان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور اب زوان جو کہ دوبارہ سے اس کے اوپر اٹیک کرنے والا تھا لیکن زان نے اسے روک دیا رک جاؤ تم اسے نہیں مارو گے میں اسے مار کے رہوں گا ماں اس کو مار کے رہوں گا اس نے میری ماں کو مارنے کی کوشش کی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا زوان جو کہ غصے سے بول رہا تھا لیکن زان نے جیسے اسے پیچھے کھینچ لیا تم اسے نہیں مارو گے اسے میں ماروں گا اس نے میرے باپ کو مار ڈالا اس نے مجھے دھوکہ دیا میرے چذبات کے ساتھ کھیلا میں نے اس کو اپنا بھائی سمجھا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا صرف پاور کے لئے اس نے میرے ایپو کو مجھ سے دور کیا اس نے میری ماں کو مجھ سے دور کیا میں کسی کو معاف نہیں کروں گا اور زان کو تو جیسے سب یاد ہی آ چکا تھا اور یہ سب کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا اور ایک تام صحیح ٹائم پہ ہوا تھا زان نے ابو انجر زوان کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور ابو شوان کے اوپر اٹیک کرنے والا تھا لیکن شوان کی زوان نے اسے ایک تام سے روک دیا تم مجھے نہیں مار سکتے چھوٹے بھائیہ میں تمہارا بھائی ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں کرتا ہوں نا وہ جیسے پھر سے زان کے ساتھ پیار کا ڈراما کرنے والا تھا لیکن اب زان نہیں رکنے والا تھا اس نے اپنے آن جھراب شوان کی گدن پہ راکھی دیا تھا اور پیچھے سے کیا ہی ہو چکا تھا بائیسو آ چکی تھی رک جاؤ زان میرے بیٹے کو مارا تو تمہارا بیٹا بھی نہیں بچے گا وہ جانے کہاں سے یہ آ گئی تھی اور زان نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ زوان کی نیک پہ ہنجھا راکھی کھڑی ہو چکی تھی میرے بیٹے کو مارو گی تم میں تمہارے بیٹے کو بھی مار ڈالوں گی یہ سب کیا تھا زان نہیں سمجھ پایا کہ وہ کھاں سے یہ آ گئی اور اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا ایبو کھاں تھا اور بائی سونیا پھر سے روح بدلا تھا وہ ایبو کی شکل میں آ چکی تھی زان تو اس کے پال پال بھدلتے روح کو دیکھ رہا تھا تم نے کیا سوچا میں تمہارا اسبن ہوں میں ایبو ہوں نہیں ہوں میں ایبو میں بائی سون ہوں تمہاری سوتیلی ماں اور میں تو یہاں ایبو کی شکل میں اسی لیے آئی تھی تاکہ میں تمہیں اپنے قریب کار سکوں تاکہ میں تمہارے اس بیٹے کو مار سکوں اور اب یہ مرنے والا ہے وہ زوان کے اوپر اپنا ہنچہ چلانے والی تھی اور اب زان کے ہاتھ ہی کام رہے تھے اس کے ہاتھ سے وہ ہنچہ گرنے والا تھا نہیں ماما آپ ایسے کمزور نہیں پار سکتے آپ کو اسے مار نہیں ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا زوان جو کہ آپ پورے یقین سے ہی پور رہا تھا اور زان باس اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک دم کتنا زیادہ خونہار ہی لگ رہا تھا اور زان کو اب اپنے ہی بچے سے ڈار لگ رہا تھا وہ بچہ جو اتنی جلدی بڑا ہو چکا تھا اور پھر زوان نے کیا کیا تھا اس نے ایک دم سے وہ ہنچہ جو اس کی نیک پہ تھا اس کو چھین ہی لیا تھا بائی سوک سے اور دوسرے ہی پال اس نے پلک چھپکتے ہی اس سے اس کی گھردن ہی اڑا دی تھی اور اب زان کی باری تھی اسے بھی یہی ساب کرنا تھا اس نے وہ ہنجر پوری قوت سے اب شوان کے سینے میں اتا رہی دیا تھا ہاں ایبو اسے نہیں مار سکتا تھا کیونکہ وہ اسی کی ماں کا بیٹا تھا لیکن زان اسے مار سکتا تھا ضرور مار سکتا تھا اور شوان جو کہ اب مرنے ہی والا تھا اس کی آنکھیں ابھی تک کھولیں تھیں اور وہ زان کی طرف دیکھ رہا تھا تم دھوکے باز ہو زان تم نے مجھے دھوکا دیا میں تمہارا بھائی تھا میں نے تم سے پیار کیا تم میرے بھائی نہیں تھے تم دشمن ہو تم قاتل ہو تم نے میرے بابا کو ہمارے بابا کو مار ڈالا تم کسی کے نہیں ہو تم اپنی ماں جیسے ہو اور تم اسی کے ساتھ جاؤ جہنم میں جاؤ زان نے اب ایک اور وار کیا تھا اور شوہان اب مار چکا تھا اور وہ ڈیول کارڈ کی مورتی تو جیسے آگ اگلت اگلت ایک دم سے ہموشی ہو گئی تھی اور اب انہیں اس مورتی کو بھی ختم کرنا تھا زوان اور زان نے اپنی پوری پاور لگا دی تھی اس کو گرانے میں وہ دونوں اب اپنی پاور سے اس کو توڑنے میں بس وہ ہو چکے تھے اور تب ہی وہ بھی آ گیا تھا تم کہاں تھے تم ٹھیک تو ہو نا زان اس کی طرف دیکھ رہا تھا ہاں میں یہاں ہی تھا میں بس اپنے باقی دشمنوں کو ہتم کھا رہا تھا ہیبو نے کہا اور پھر ان تینوں نے اپنی پاور سے اس مورتی کو توڑی ڈالا تھا زائزنگ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تھی اور اب وہ اپنے سارے دشمنوں کو ہتم ہی کھاڑ چکے تھے اور زان جو کہ اب ان تینوں کو دیکھ رہا تھا زان تم ٹھیک ہوگے مجھے یقین نہیں آرہا مجھے معاف کر دو جو بھی ہوا میں نے کچھ بھی جان کے نہیں کیا تھا مجھے شوان نے دھوکہ دیا میں تمہیں نہیں جان پایا مجھے نہیں پتا چلا کہ تم ہی ٹینکس ہیں تم ہی زانو مجھے معاف کر دینا میں تم سے پیار کرتا ہوں چاہے تمہارا کوئی بھی روپ ہو چاہے تم زانو چاہے تم وینگ ہو یا چاہے تم ٹینکس ہیں نو تم بس میرے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں مجھے نہیں فرق پڑتا تم کون ہو الفہ ہو میگا ہو ایک انسان ہو فیری پرنس ہو یا چاہے تم گینگی بان چاہو میرے لئے تم میرا پیار ہو مجھے معاف کر دو ایبو آپ کہہ رہا تھا اور اس نے زان کو جیسے ہاں کی کار لیا تھا اور زان بس چھوک چھاپ اسے سنے جا رہا تھا اور زوان اپنے ماں باپ کی طرف بس دیکھ رہا تھا زوان جس کے ہونٹوں سے ابھی تھا خون ٹپا گھرا تھا ان وچیز کا جو کہ وہ پورا کا پورا پی چکا تھا وہ پورا کا پورا ویمپائر ہی تو تھا آدھی فیری اور آدھا ویمپائر اور ایبو اتنا کچھ بہت رہا تھا لیکن زان نے تو کچھ بھی نہیں بولا ایبو نے اسے ہوت سے الگ کیا لیکن یہ کیا زان تو دوبارہ سے وینگی بان چکا تھا وہ اس کی باہوں میں جھول گیا تھا یہ کیا ہو گیا زان دوبارہ سے انسان کیوں بان گیا تھا ایبو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی زان تم ٹھیک تو ہو نا کیا ہو گیا وہ اسے دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا اور زوان نے اب وانگ جی کی طرف دیکھا بابا ماما بس ایسے ہی رہنے والے ہیں کیا مطلب ماما نے اپنی پوری پاور لگا دی ہے شوان کو مارنے میں وہ اب دوبارہ کبھی فیر ہی نہیں بان پائیں گے وہ ایسے ہی رہنے والے ہیں بابا مجھے ماف کھار دے انہوں نے مجھے بچانے کیلئے اسے مارا تھا وہ ان کا بھائی تھا ان کا ہارٹ پوری طرح سے ڈسٹرائی ہو چکیا اس میں پاور نہیں رہی ان کا دل ٹوٹ چکیا وہ اب دوبارہ سے کبھی زان نہیں بان پائیں گے ان کا گولڈن کور انہوں نے پوری پاور سے اسے لگا دیا تھا شوان کو مارنے میں تم یہ سب کیسے جانتے ہو ایبو اپنے بیٹے سے پوچھا تھا میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے وہ کتنا زیادہ پین میں تھے جب وہ شوان کو مار رہے تھے اور تب ہی تو تب ہی تو ان کے ونگز بھی چال گئے تھے میں نے سب دیکھا ہے اور آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا وہ شوان سے نکلنے والی ساری ویوز ان کی اندر کی پاور کو ہتم کار چکی ہیں وہ اب دوبارہ کبھی بھی کبھی بھی زان نہیں بان پائیں گے وہ وینگ ہی رہیں گے زوان بول رہا تھا اس کے آنکھوں میں آسو تھے اور اب تو ونگ جی بھی اس کے ساتھ جیسے رونے شروع ہو گیا کیا زان کی قسمت میں یہی تھا چلیں بابا ہمیں جانا ہوگا وہ اب زان کو لے کے واپس آ چکے تھے اپنے اسی گھار میں اور زان کو پھر روش آئے گیا تھا اور وہ دوبارہ سے ویسے ہی بان چکا تھا جیسے وہ کچھ دن پہلے تھا وہ آپ زوان کی طرف دیکھ رہا تھا اے بوت بچے تم اتنے بڑے ہوگے ارے میں دو گھنٹے سو گیا لیا تم تو اتنے بڑے ہوتے ہی جا رہے ہو اور یہ لو تمہاری بول اس نے اپنی پاکٹ سے نکال کے بول اس کی طرف دی زوان نے آکھے بار کے پاس وہیں کو آگے گا لیا تھا ماما میں بڑا ہو گیا ہوں ہاں ٹھیک ہے مجھے ماما مت کہو پاپا بولو اور دیکھو تم تو پورا میرے جتنے ہی ہو چکی ہو کیا لوگ بولیں گے بیس سال کی ماں اور بیس سال گئی بیٹا نہیں نہیں مجھے ماما مت بولو میں اور تمہاری ماما نہیں ہوں جاؤ یہاں سے وہاں جی اب بس پیار سے اپنے زان کی طرف دیکھ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے اس نے اپنی پاور کو دی ہے لیکن وہ شہف اس کے پاس ہے وہ فیری ہے یا نہیں ہے وہ اسے ایسے بھکبول کر لے گا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اس نے زان کو بھولا زان جانوں ہمیں واپس جانا ہوگا ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے کہاں جانا ہے میں ان دونوں بھوتوں کے پاس نہیں جاؤں گا کوئنگ نے پیر سے مو بنا لیا تھا نہیں ہم اپنے گھار جائیں گے اپنے کینگڈم میں تم میری کوئین ہونا کوئین میں کہاں سے کوئین آ گیا میں کوئی عورت تھوڑی ہوں ماف کرنا میں کوئی لڑکی ہوں ہاں جو بھی لیکن تم میری کوئین ہو میں تمہارا کینگ ہوں کیا مطلب تم کہاں سے کینگ آگے کون سے ریاست کے شہزادے ہو یا باتشاہو بتاؤ مجھے گوینگ اس کی طرف دیکھ کے بول رہا تھا ویمپائر کینڈم کا اور کہاں کا اچھا تو میں وہاں پہ کیا کروں گا مجھے وہاں پہ کھانا پینا بھی نہیں ملے گا میں نہیں جا رہا میں انسان ہوں میں فوتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیوں کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے وہ تم کیا بھوتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے کتنے دنوں سے رہ رہے ہونا ہم وہاں پہ چال کے رہیں گے ہمارا بیٹا یہاں پہ نہیں رہ سکتا وہ انسان نہیں ہے وہ تو بھوت ہے نا تمہیں یاد نہیں ہے کیا ہاں تو پھر میں کیا کروں دیکھو اگر وہ یہاں پہ رہا تو پھر ساب لوگ کیا کریں گے وہ اس کے پیچھے پاٹ جائیں گے اس کے لئے حطرہ ہوگا تم کیا چاہتے ہو ہمارا اتنا پیارا بیٹا اس کو کوئی نقصان پہنچے کیا نہیں 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 ہاں ٹھیک ہے بھوت ہے اتنی جلدی جلدی بڑا ہو جاتا ہے اور اب تو وہ جوان بھی ہو جائے گا پھر مجھے اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی نہیں 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 تم صحیح کہہ رہے ہو ہمیں جانا چاہیے یہاں سے ہاں ٹھیک ہے ماں باپی قربانی دیتے ہیں میں چلا جاؤں گا لیکن ماں پہ میں ہون جا کے بلکل نہیں پیوں گا ہاں تمہیں جو کھانا پینا ہوگا تمہیں سب ملے گا میری کوئین ہو تم ہیبو کے دل میں بہت زیادہ دکھ تھا زان جو کہ ہونے والا کینگ تھا وہ کوئین ہی بڑھنے والا تھا ہیبو کی لیکن وہ سیف ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے لیکن زوان کا کیا اب وہ واپس جا رہے تھے اپنی دنیا میں واپس جو ان کا اصل گھار تھا اور ہیبو نے جیسے سب سے زوان کو انٹروڈیوز ہی کروا دیا تھا زوان اور زان کو دیکھے سب کتنے ہوش تھے زوان تو اب بڑا ہو چکا تھا ایک دم جوان ہی ہو چکا تھا وہیں اسے دیکھے کبھی ہوش ہوتا تھا کبھی بہرس اور کبھی اسے ہوش ہی آتا تھا کیا وہ اتنا زیادہ کیوٹ پیارا سا لڑکا ہوا کرتا تھا اور کہاں اس کا اتنا بڑا بچہ ہو گیا کچھ ہی دنوں میں ہاتھ ہوتی ہے ویسے ہاتھ ہی ہوتی ہے وہ بس زوان کو دیکھتا تھا اور اسے ایریٹیشن ہوتی تھی ماما کیا ہے دفع ہو جو تمہیں شرم نہیں کھاتی میرے جتنے ہو کہ مجھے ماما کہہ رہے ہو تو آپ میری ماما نہیں ہو آپ نے مجھے بیدا نہیں کیا ہاں کارلی ہے تو جاؤ یہاں سے مجھے ڈسٹرم مت کیا کرو زان جو کی ابھی تک ہیبو کے جادو سے لائے ہوئے پیزا کھانے میں پیزی تھا اس نے زوان کو جیسے ڈانٹی دیا تھا ٹھیک ہے پھر میں گرینڈ ماں کے پاس چلا جاتا ہوں ویسے بھی انہوں نے مجھے بولا ہے کہ مجھے فیری لینڈ کا کینگ بنا دیں گی آپ یہاں پہ ہی رو اپنے اس ہون پینے والے ہسپن کے ساتھ میں جا رہا ہوں زوان نے بولا تھا ہاں ٹھیک ہے جاؤ 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 جا کے بنو کینگ مجھے نہیں جانا کہیں بھی میں یہاں پہ گوش ہوں اپنے ایبو بود کے ساتھ اس نے اس کو بھیج دیا تھا اور پھر کچھ ہی ٹائم گزرا تھا زوان تو فیری لینڈ کا اب کینگ ہی بننے والا تھا کیونکہ زان تو اب فیری نہیں رہا تھا وہ کیسے ہی اپنے لینڈ کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ زوان کوئی کینگ بنایا جائے گا فیری لینڈ کا کیونکہ زان کا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا جو کہ کینگ بنتا یا کوئین اور زان خوش تھا ہاں چلو اچھا ہوا ہے اس بودھ بچے سے جان چھوٹی رہ گی ہر وقت ڈیسٹرپ کرتا رہتا تھا اور اب ایبو اور زان اپنی بیڈروم میں تھے زان جو کہ گریپس کھانے میں پیسی تھا اور اپنا سار جیسے ایبو کی کوت میں ہی رکھا ہوا تھا اور ایبو پاس پیار سے اس کے بال ہی سہلا رہا تھا کیا ہے کیوں میں ایسا نہیں تھی تم کی طرح دیکھ رہے ہو میں تمہیں گریپس نہیں دینے والا زان نے بولا تھا ہاں مجھے نہیں چاہیے مجھے تو کچھ اور چاہیے جو ان سے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے کیا چاہیے اور بھی کیا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں مجھے بتاؤ سارا نہیں اور کچھ رہنے پینے کو نہیں ہے صاحب تم کھا چکی ہو دن میں تم پانچ کلو فرور تو کھائی چاہتے ہو تو کیا ہوا تم میرا کھانا پینا گین رہے ہو میں کون ہوں گوین ہوں یا کی جتنا برزی میں کھاؤں پیوں تمہیں کیا ہے مسئلہ ہو رہا ہے تمہیں تم جتنا چاہے ہون پیتے ہو میں نے کبھی روکا ٹھوکا تمہیں ہاں تو بیس تو کیوں کھا رہے ہو لڑائی کیوں کھا رہے ہو میں نے بولا مجھے کچھ کھانا ہے ہاں تو کھاؤنا کیا کھانا ہے مجھے کیا کہہ رہے ہو مجھے تمہیں کھانا ہے ارے میں کوئی کھانے کی چیز ہوں کیا ہاں ہو نا تم بہت سویٹ ہو بہت ٹیسٹی ہو میرا تو باس نہیں چلتا میں تو تمہیں کھائی جاؤں ارے نہیں نہیں مات کھانا میں پلیس نہیں کھانا مجھے اور اب تو میرا وہ بھوت بیٹا بھی نہیں ہے جو مجھے تم سے پروٹیکٹ کرے گا مجھے مات کھانا میں جا رہا ہوں یہاں سے وہ اٹھ کے جانے لگا تھا لیکن ایوہ نے اسے دوبارہ سے گھینٹ کی جیسے اپنے ساتھ بیٹ پر ہی لٹا لیا تھا کیا ہے آپ کہاں جا رہی ہو میں جا رہا ہوں تم مجھے کھا جاؤ گے کیا میں نے تمہیں پہلے کھایا ہے ہاں پہلے نہیں کھایا تو آپ تو بول رہو نا کھانے کو ہرے نہیں کھاؤں گا میں بس تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں کونسا پیار وہ پیار جو تم نے پہلی کیا تھا پھر سے ریپ کرنا چاہتے ہو میرا ہاں کھڑنا چاہتا ہوں کرنے دو نا نہیں نہیں میں نہیں کروں گا بہت پہن ہوتا ہے کھڑ لو نا تھوڑا سا نہیں مجھے پہن ہوتا ہے میں نہیں کرنے والا اور پھر سے مجھے اور موت پچھا نہیں چاہیے پہلے والا بھی کتنا زیادہ پین فول تھا نا پیدا کرنا تمہیں کیا تم نے کونسا پیدا کیا ہے ارے نہیں پچھے ہوں گے نہیں نہیں ہو جاتے ہیں مجھے پتہ ہے اور میرے پاس کوئی کونٹرسیپٹیو پیل بھی نہیں ہے جو میں کھا لوں نہیں نہیں جاؤ تم میربانی تمہاری پلیس ایک بار اچھا ٹھیک ہے ایک باری صحیح لیکن مجھے پین نہیں ہونا چاہیے نیگر ہوا نہ جانوں آج ہونا اس نے بولا تھا اور پھر زان تو جیسے مان ہی گیا تھا ہاں ٹھیک ہے ایبو نے بولا نہ کہ آپ کوئی بھوت بچے پیدا نہیں ہوں گے ہاں لیکن یہ بات سچ ہوگی کہ نہیں زان نہیں جانتا اس سے باس اتنا پتہ ہے کہ ایبو نے بولا ہے تو شاید سچی ہوگا اور اب ایبو تو اپنے زان کے ساتھ لاب میکنگ میں بیسی ہوئی چکا تھا اور زان جو کی بیچارہ انسان تھا وہ اس بھوت کے نیچے ہی تھا ہاں کیا ہی لائف ہے میری بھوت بچہ بھوت ماں بھوت ہسپنڈ میں باس ایسے ہی ہوں اور پتہ نہیں آگے اور کتنے بھوت بچے مجھے پیدا کرنے پڑیں گے زان باس یہی سوڑ رات تھا اور اس نے ایبو کو ہاں کی کہہ لیا تھا irens